نظر آئے گا اب آپ جا کے دیکھنا بہت اکھی بسال جائے سب سے پہلے جو خوشک ہوتی ہے اوپر کی تیجو خوشک ہوتی ہے آہستہ 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 خوشکی نیجے لگا دیتا ہے سب سے آخر میں اگر سوکنا ہوتا ہے درخ کو تو جڑا آخر میں سوکتی ہے آپ دیکھیں گے سارا درخ پتوں سے خالی ہو چکا ہے لیکن چوٹی میں ایک پتہ لٹکا ہوا ہے اگر آپ کی سائنس یہ کہتی ہے کہ پتہ سوکنے کے بعد کرے گا تو یہ پتہ تو پہلے سوک چکا تھا میں آپ سے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں پھر اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جتنا انتظار اس راپیل کو اللہ کے سامنے گردن سر جھکائے اللہ کے حکم کا انتظار ہے کہ اللہ حکم دے تو سورج تو ہے سور بھوکا جائے اور کائنات کے نظام ختم کیا جائے جتنا انتظار اس راپیل کو سور بھوکنے میں اللہ کے عمر کا ہے اتنا انتظار اس پتے کو گرنے میں اللہ کے عمر کا ہے یہ تو سائنس ہے جو آپ کو شرک سکھلا رہا ہے یہ تو سائنس ہے جو آپ کو شرک کی تعلیم دے رہا ہے جس پتے کو پہلے گرنا تھا سارا درخ پتوں سے خالی ہو گیا ہے یہ پتہ کیوں نہیں گر رہا یعنی اللہ کے عمر کا منتظر ہے اللہ کے عمر کا جس کے دل میں اس بات کا یقین ہو کہ یہ پتہ اللہ کے عمر کا منتظر ہے بتائیے جتنے بڑے بڑے مسائل مسلمانوں پر اس وقت مسلمان جن مسائل میں جرفتار ہے اگر اس میں اللہ کے عمر کا انتظار کرے انتظار تو وہ کرے جو اس معاملے کو اللہ کی طرف منصوب کرے وہ کرے گا انتظار تو میں نے آج کیا کہ یہ ہے دروحیت کا تقانی یہ ہے دروحیت کا تقانی کہ جتنا انتظار اس پتے کو گرنے کا ہے اتنا ہی انتظار اس راپیل کو سور بھوگنے میں اللہ کے عمر کا انتظار ہے سمجھ رہے ہیں حالانکہ اس پر ساری ساری کائنات تباہ ہونی ہے سور بھوگنے پر اور یہاں ساری کائنات کے مقابلے میں ایک پتے کا درست سے گرنا یہ اللہ کے عمر پر محقوق ہے اس کے حقوق پر یہ ہے ان دو جزوں کے درمیان اس راپیل کا سور بھوگنا اور اس پتے کا درست سے گرنا ان دونوں چیزوں کے درمیان جتنے امور ہیں خدا کی قسم وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں اور اس کے قدرت میں اور اس کے اختیار میں ہیں ورنہ میں صاحب صاحب آپ سے کہتا ہوں کہ آپ تو ابھی بات کر رہے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو جو اختیار دیتے ہیں وہ ابھی نبیوں کے امتحان کیلئے دیتے ہیں اگر ہم نبی کو اگر ہم نبی کو اختیار دیتے ہیں تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا یہ اس اختیار میں ہمیں یاد رکھتے ہیں یا نہیں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو قوت دی پادشاہت بھی دی پادشاہت بھی دی اور جسوانی خوبص اتنی دی کہ اپنی اولاد سے اپنی بیدیوں سے سو مجاہد اللہ کے دین کی پہنت کے لئے سیار کرنا اس کا ارادہ کیا سبحانہ السلام کہ میں سو بھی میں صحبت کروں گا اور مجھے امید ہے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی ان سو بیویوں سے سو بیٹے عطا فرمائے اور ان سب کو میں اللہ کے راستہ کا مجاہد بناؤں یہ میری تمنہ ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اچھے کام میں تو اللہ جمعہد ہوتی ہی ہے اللہ تعالیٰ کی مدد تو اس کے ساتھ ہے جو اللہ کے دین کی محنت کر رہا ہے آپ غور کیجئے اس حدیث پر میں صرف اتنا بتانا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیعت کیا ہے اور اللہ غالب علی امری اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نبی چاہیں گے اگرچہ خیر کا کام ہو اللہ نے چاہیں تو نبی اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے تو تم کہاں جا کامیاب ہو جاؤ گے سوچو تو سیئے واللہ غالب علی امری